جلیبی میلوں میں بھی کھائی جاتی ہے لوگ زیادہ ساری گھروں میں لے کر جاتی ہیں آج کل بزاروں میں جلیبی آمیں سردیوں میں دودھ کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے جلیبی کھانی چاہیے انجوائے کرنا چاہیے جلیبیوں سے انجوائے کریں اسلام علیکم ویلکم ایوری وان سردی کا موسم ہو اور جلیبی ہو فور سٹیڈ میں یہ دیکھیں کس طرح آئل کی کڑاہی کے اندر یہ دیکھیں ایسے بل بر رہے ہیں اوپر سے رمال کے اندر نیپکین کے اندر جو اس کا مغب بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو اس طرح ہاتھ کی ہیلپ سے یہ دیکھیں ایسے گماغ گماغ کتنے پیارے پھول بند رہے ہیں ہے نا جلیبی دیکھنے میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ مہدے کے بنتے ہیں تو اب اس کی سائیڈ یہ سا سا تھوڑا سا بنتے ہوئے پھر چینج ہوتی جائیں گی اس کے میں آپ کو فائد بتاتا ہوں سبسکرائب پر پوش کریں اور بیل آئیکن بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرا نوٹیفکویشن ملے سبسکرائب پر پوش کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ویڈیو پہنچے یہ دیکھیں ان کی سائیڈے چینج ہوتی جا رہی ہیں جلیبی کے فائد میں بتاتا ہوں اس کے کیا ہے سردی میں یہ گرم گرم دودھ کے ساتھ آپ کھائیں آپ کو اس سے ایک تو انرجی ملے گی تو فریش محسوس کریں گے سردی شوک سے کھائی جاتی ہیں شام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزاروں میں یہ عام پڑی ہوتی ہے جلیبی تو سادھ انہیں دودھ رکھا ہوتا ہے تو دودھ اور جلیبی لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ ہر ایریے میں کھائی جاتی ہیں اب یہ پکا کر یہاں سے پھر اس کو جو چینی کی چاشنی ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ اس طرح ساسا جیسے جیسے یہ تھوڑی تھوڑی برون ہوتی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ میدے کی بنائی ہیں اور وہاں چینی کے چاشنی اس میں رکھ دے جائیں گے تو یہ دیکھیں چاشنی میں اسے پھر نکال کے اوپر رکھ دیا ہے تو مزے کی ہیں تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جلیبیاں کس کس کو پسند ہیں ویسے تو یہ میلوں میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں جہاں پر بھی میلے ہوتے ہیں لوگ ادھر عام بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہزاروں کی تداد میں لوگ آئے ہوتے ہیں تو بزاروں میں بھی آپ نے دیکھا شام کو تو وہاں پر بھی رش ہوتا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے کمنٹ کر کے بتائیں تو پھر وہ لوگ جو میلوں سے گھر واپس لوڈتے ہیں تو ہر بندہ پانچ پانچ کلو لے جاتا ہے جلیبیاں تو یہ اتنی شوق سے کھائی جاتی ہیں تو پیماکھ کر تھی چاہیے ہیں دانی عام بار نے جاتا ہے